متحدہ قومی مومنٹ کراسی کے ایک بڑی سیاسی جماعت حکومتوں کا حصہ رہی اور اس بار پھر الیکشن سے بہت پہلے ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو چکا ہے کہ جس کے لیے ہوا بنی ہوئی ہے کہ وہ حکومت میں آ رہی ہے تو اس بار ایمکیم حکومت میں جا کے کیا مختلف کرے گی ایک سابق پہ فاقی وزیر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینی رانوما امین انحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں جا لیتے ہیں امین صاحب تینکیو سو مچ فر یہ ٹائم یقنی طور پر پہلی بار نہیں ہوگا کہ آپ حکومت میں ہوں گے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے جس طرح ہوا بنی ہوئی آپ سمجھتے ہیں یہ ہوا درست ہے یا ہم غلط اندازے لگا رہے ہیں دیکھیں ایمکیم ہوا کے سنت میں نہیں چلتی ہے بلکہ ایمکیم اپنے کارکنان اپنے ووٹر اپنے سکوٹر کے آرہ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور میرا خال ہے کہ جب ہم لاہر جانا تھا ایمکیم کی مرکزی قیادت کو اس سے پہلے کارکنان کے ساتھ آرہ لی گئے اس کے بعد یہ فیصل ہوا ہے کہ ہم لاہر جاتے ہیں لیکن جب ہم جو کالید انگل سے دیکھی کہ سرارے ہیں وفد گیا اس نے کوئی ایمکیم کے لیے وزارت مشہیر گورنشپ کی بات نہیں کی اس نے دو پوائنٹ ایجنڈے پر ہم نے گفت گئی کہ نمبر ون کی کس طریقے سے لوکل گورنمنٹ پر امپاور کیا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ نانا صرف یہ ہی کہ ہم نے کونسٹویشنل ایمنڈمنٹ لے کر آرہے ہیں تمام سیاسی پارٹیو کے سامنے رکھا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹھاریوی ترمیم ہے اس کو اصل گروہ کے مطابق اس کا عمل درامت کرا جائے اور اسی لیے تمام سیاسی پارٹیو کے بات گئے ہیں اور ان پر تقریباً تمام سیاسی پارٹیو نے اس کو اپروو بھی کیا دوسری امپورٹن چیز کیا ہے کہ جو پچھلے پندرہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کریپ ناہیل و بیس حکومت تھی اس نے نہ صرف کراچی بلکہ لڑکانوں کو بھی تباہ کر دیا کراچی کے اوام لڑکانے کے اوام بدین کے اوام اب ان کے ذہن میں ایک انٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ موجود ہے تو امپورٹن پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے امپورٹن پاکستان کی خواہش ہے کہ اس انٹی پیپلز پارٹی جو سینٹیمنٹ اس کو آپس میں ایک جا کیا جائے اور اسی لیے ہم نے جی ڈی اے کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ جی ایو آئی ملاقات کیا اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سولہ مہینے آپ رہے بھی معاہدہ کر کے گئے تھے مجھے یاد ہے تیس مارچ دو بجے جو سیگنیچر کیا تھا امپورٹن پاکستان نے پی ایم ایل این کے ساتھ کیا تھا دوسرا سیگنیچر میں بلاول بٹو سے بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود امپورٹن پاکستان کا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا پرنسپل اسٹینڈ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی شہر کرانچی کے اربن سیندھ کے مثال حل نہیں کر رہی تو ہم ان کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوئے ہم وفاق میں حکومت کے ساتھ ہیں ہماری خواہش یہ ہے جو الگ کرنے کے بات ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے تمام اککائیوں کو ساتھ لے کے چلے چاہے وہ سندھی بولنے والے ہیں پنجابی بولنے والے پکتون بولنے والے ہیں یا اردو بولنے والے ہیں ہم نے اس کا عملان مزارہ شروع کر دیا اگین ایم کے پاکستان بلکہ پورے پاکستان میں واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے اپنے چار قومی اسیمبلی کے مدواروں کا ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہم نے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دیا ہر گزرتی دن کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے دو تین چار الیکشن آفیسز کے اپننگ ہو رہی ہے ہم گرانڈ پر موجود ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں ایم کیم پاکستان شاندار کامیابی حاصل کرے گی اچھا اس بار شاندار کامیابی کے بعد امین الحق صاحب آپ ایسا کیا کریں گے کیونکہ ساڑھے تین سال میں بھی آپ تھے سولہ ماہ میں بھی آپ تھے دیکھیں ایم کیم کے تاریخ گواہ ہے ایم کیم کے پاس جب جب اختیار آئے ایم کیم نے ڈیلیور کیا ہے اگر ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں فاروق سرطار کی میر شیف تھی سنگوارمن بھی ساتھ تھی ہمارے تو کیا ہوا ہم نے کراچی کا پہلا فلائی اوبر بنایا کراچی میں کراچی میڈیکل دنٹر کالج بنایا آج تک کیپنگ ان دیمائنڈ کے بڑھ رہ سکے نہیں بلکہ پورے ساوت ایشیا میں کوئی ایسا میڈیکل کالج نہیں ہے جو بلدیہ اوزمہ چلاتی ہے آج بھی الحمدللہ کراچی کے نمبر بن کالج میں شمار ہوتا ہے مصطفیٰ کمال کا ٹینور دیکھ لیں آپ انڈر پاسیز دیکھیں آپ فلائی اوبر دیکھیں آپ روڈ دیکھیں اگر میں کیا کہتے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال تین سال کی بات کرلوں تو آئی ٹی میں کیا ہوا ہم نے شہریں کراچی کے لیے جسے کہتے ہیں کہ بیالی زرب روپے کے لاغے سے آئی ٹی پارک جسے کہتے ہیں ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جب اختیارات ملے تو جب میں نے وزارہ سمالی تھی جب میں نے وزارہ چھوڑے تو دوسری بات میڈ ان پاکستان پر کام کیا پورے پاکستان میں بلکہ ہم دیکھتے ہیں دو ہزار تیس تک تو کبھی بھی کسی نے میڈ ان پاکستان پر کام نہیں میری وزارہ میں کیا ہوا کہ موبائل فون مینیفیکچرنگ شروع کرائے آج پاکستان میں اٹھائیس انتیس کمپنیاں موبائل فون مینیفیکچرنگ بنا رہی ہیں انہیں سے بنا رہی ہیں بلکہ اب الحمدلہ سمارٹ فون ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا ہے دیکھیں یہ ایمکی ایم کا ویجن تھا لیکن امین بھائی ووٹ تو آپ نے لیا کراچی کے شہری سے کہ میں سڑک بناوں گا میں تمہارے مسائل حل کروں گا لیکن کراچی کی سڑکوں پر آپ بھی گھوم رہے ہیں میں بھی گھوم رہا ہوں وہ نہیں ہوا اب وہ دوبارہ ووٹ کیوں دے گا اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم پر اس کے اصل روح کے مطابق آمن درامت کرایا جائے آج جو اٹھارویں ترمیم میں جو پیسے این ایف سی ایوارڈ سے آتے ہیں وہ پرائم انسٹر سے نکل کر چھتے ہیں یہ محض میں اکوملیٹ ہو جاتے ہیں اس نے پی ایف سی مانگ رہا ہے ایم کیم کیا کہتے ہیں ایم کیم کہتے ہیں کہ آپ اسے ڈسٹرک لیول پر ٹاؤن لیول پر یو سی لیول پر لے کے جائے تاکہ جو عام عوام کے جو مسائل اس کو حل گیا جا سکے انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ کوئی وزارت کوئی مشہر کی بات نہیں کرنی بلکہ وہ کانسٹریشنل ایمنٹمنٹ ہے آخری دو سوال چھوڑے چھوڑے جاہر ہے وقت آپ کا بہت قیمتی ہے ایک یہ کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں جو ہوا وہ اب ریورس کیسے ہو رہا ہے دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں بلکہ دو ہزار اٹھارہ تو میرا خیال جیسے پیک تھا دو ہزار پندرہ سولہ سترہ میں میرا خیال ہمارے کارکون آمائے دفعہ تیر پر چھوڑے مارے گئے سولہ سے آنوارڈ شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے ہزاروں کے تعداد کارکون جیلوں میں بند تھے سیکڑوں میں تعداد میں لاپتہ تھے ہمارے یونٹ آفیسز بند کر دئے گئے لیکن اس کے باوجود کیا رہا ہے ایمکیم سیاسی پارٹ کی تھی امام سی جوڑی ہوئی تھی اپنی جگہ کھڑی رہے دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی اور پورا پاکستان جانتا بلخصص کرانچی کے ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ جن کو ایم اینے چودہ سیٹوں پر ایمکیم سے چھین کے جن لوگوں کا ایم اینے بنایا گیا وہ صبح چار بھائی اپنے گھروں کو سو چکے تھے ان کو پھر اٹھائے گیا کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ آپ ایم اینے بن گئے تو ایسا وہ ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اب کتنی سیٹس ہیں آپ کی کیا کلکلیشن ہے کیا ورکنگ ہے ایمکیم چھین کے گرانڈ پر موجود ہے ایمکیم ایک مضبوط تنظیمی سٹیکچر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہاں ایمکیم کے ساتھ جرورڑ ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کے پوری امید ہے کہ کرانچی میں جو کہ 22 قومی اسیمبلی کے سیٹ انشاءاللہ تعالی سولہ سے لے کا 18 قومی اسیمبلی کے سیٹ ہم انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کریں گے حیدر آباد کی تو پچھلے میرہ کالے 35 سال سے دونوں قومی اسیمبلی سیٹم کے پاس آتی ہے ہمیں امید ہے مبارک بات کے لیے پھر کال کی جائے گی بہت شکریہ امین بھائی ڈانکی سو مرد